تو نبی علیہ السلام کی حدیثیں فواتح الخیر جوانح الخیر اور خواتح الخیر ان حدیثوں کو پڑھو ان پر غور کرو ان کو اپناو تمہارا ایک بڑا اہم مرحلہ حل ہو جائے گا اور بجی ہے کہ خاتمہ خیر پہ ہوگا خاتمہ خیر پہ ہوگا نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انم الاعمال بالخواتیم بندوں کے اعمال کی قبولیت اور صحت کا دار و مدار بندوں کے خاتمے پر ہے یہ ایک ہی فضیلت نہیں بڑی ہے کہ اگر یہ ایک ہی حدیث ہوتی نبی علیہ السلام کی سنت اور حدیث کی فضیلت میں تو کسی دوسری چیز کی حاجت نہ ہوتی پہلی چیز فواتح الخیر کہ نبی علیہ السلام کی حدیث خیر کی چابی ہے میں ایک حدیث کا حوالہ دیتا ہوں اس کی سنت میں کلام ہے مگر اس کی تائید دوسری حدیث سے حاصل ہوتی ہے رسول اللہ صاحب کا فرمان ہے لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے یہ چابی کس نے فراہم کی محمد الرسول اللہ صاحب یہ آپ کی حدیث فواتح الخیر لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے اور اس کی تائید ایک اور حدیث سے صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ما من عبد تبضہ ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ فتحت له ابواب الجنہ السمانیہ من ایجیہ شاہ دخل جو بندہ اچھے طریقے سے فضو کرلے اور پھر یہ کلمہ تعہید ادا کرے اشہد ان لا الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبودی وہی لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ یہ کلمہ توحید ادا کرے اور تاقید کے ساتھ ادا کرے وحدہ وہ اکیلہ ہے لا شریک لا اس کا کوئی شریک نہیں یہ کلمہ پڑھ لیں فرمایا کہ فتحت له ابواب الجنہ السمانیہ اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائے من ایجیہ شاہ دخل جہاں سے چاہے داخل ہو جائے دیکھئے یہ کلمہ توحید مفتاح الجنہ ہے جنت کی چابی ہے معنی جنت اس کلمے سے کھلے گی توحید کے کلمے سے توحید کی اقیدے سے اگر آپ کی توحید میں ایک سوئی کے ناکے کے مرابر خلل ہے تو آپ کی زکاتیں آپ کے صدقات آپ کے روضے ہر روز کا عمرہ ہر سال کا حج جنت کے دروازے کو نہیں کھول سکے جنت کا محور اور جنت کا مدار لا الہ الا اللہ ہے اقیدہ توحید اس لئے توحید کی بڑی اصلاح کی ضرورت ہے کیونکہ وضو کا ذکر ہوا اور پیغمبر الاسلام کی اس حدیث کا ذکر ہوا کہ آپ کے فرامین خواتح الخیر ہیں اور جوانح الخیر ہیں اور خواتم ہیں تو خواتم کے تعلق سے وضو ہی کے حوالے سے ایک اور حدیث سن لیجئے صحیح ابن حبان کے حوالے سے رسول اللہ صاحب نے اشارت فرمایا کہ جو شخص وضو کر لے اچھے طریقے سے سنت کے مطابق آپ ناراض نہ ہوئیے گا سر کے مسح کے بعد الگ سے گردن کا مسح خلاف سنت بدع تھے الگ سے بعضوں پر ہاتھ پھیرنا بدع تھے اور وضو مفتاح الصلاح ہے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے مفتاح الصلاح تیت تحور کہ نماز کی چابی وضو ہیں اگر یہیں گردن ہو گئے تو غلط چابی سے تالے نہیں کھلتے کس طرح مفاتی جو ہیں وہ تقسیم ہو رہی جو شخص وضو کر لے اور ایک اور دعا کا دکھر وہ پڑھ لے سبحانک اللہم و بحمدیک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرو کباتو بھولئی وہی کلمہ توحید اشہدو ان لا الہ الا انت میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود حق نہیں غزو کے بعد یہ دعا پڑھ لے یہ بیعینی وہی دعا ہے جو کفارہ مجلس کی دعا ہے اس کا عجر کیا ہے دیکھیں خواتم الخیر اس کا عجر یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی اس دعا کو حدیث میں سک کی الفاظ ہے ایک قیمتی کاغذ پر لکھوائے گا بڑی عالی دستاویز پر یہ کلمات لکھائے گا اور پھر اپنی مہر رکھا دے گا آپ نے کلمات پڑھے اللہ رب العزت ایک انتہائی قیمتی کاغذ پر یہ کلمات لکھوائے گا اور اپنی مہر رکھا دے گا آگے کیا فرمایا فَلَمْ تُقْسَرِ لَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ اس مہر کو قیامت تک کوئی توڑ نہیں سکے گا خاتمہ خیر جس شخص کے ایک عمل پر مہر لگ جائے اور وہ مہر قیامت تک قائم رہے اس کا خاتمہ خیر پر یقینی ہے یا نہیں اس کی موت شرک پر آ سکتی ہے کفر پر آ سکتی ہے ہرگز نہیں تو پھر ہم پر الاسلام کے فرامین کتنے عظیم سرمایا ہیں تو ان نصوص سے یہ وعدے ہوا کہ جنت کی چابی ایک ہی ہے نمازیں روزیں حج و زکاة نہیں اگر توحید میں خدل ہے تو ان میں سے کوئی عمل جنت کو کھولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا جنت کھلے گی صرف کلمہ لا الہ دلاللہ کی پر بڑا عظیم کلمہ عقیدہ توحید کی اساس عقیدہ توحید کی بنیاد مگر سچے فہم کے ساتھ آگے دروس میں ہم نے اس کلمہ پر بات کرنی ہے اس کا صحیح فہم آپ کو دینا ہے کیونکہ صحیح فہم کے ساتھ یہ کلمہ پڑھنا اور پڑھانا قابل قبول ہوگا یہ عقیدہ توحید کی اہمیت توحید گناہوں کا کفارہ توحید اللہ تعالیٰ کی قرب کا سب سے اقرب راستہ شاٹ کٹ جنت کا شاٹ کٹ اللہ کی رضا کا شاٹ کٹ